دوستو برہموس مسائل سپرسونک کروز مسائل کا اتپادن اب اتر پردیش کی راجدھانی لخنو میں ہوگا برہموس ایرو سپیس کے سی ای او اور ایم ڈی سدھیر کمار مشرا نے اسی سلسلے میں حال ہی میں مکہ منتری یوگی عادت تینات سے ملاقات کی انہوں نے مکہ منتری کو برہموس پروجیکٹ کی ورطمان گتی ویدیوں کی جانکاری دی اور کہا کہ اتر پردیش ڈیفینس انڈسٹریل کوریڈور کے تحت لخنو میں برہموس مسائل کے اتپادن کی یوجنہ ہے اتر پردیش جلد ہی اگلی پیڑھی کی اتیا دھونیک برہموس مسائل کا نرمان شروع کر دے گا سدھیر کمار مشرا نے حال ہی میں یوپیڈا کے سی ای او اور اتیرکت مکہ سچیف اونیش عوستی کو پتر لکھ کر برہموس مسائل بنانے کے لیے لخنو ڈیفینس کوریڈور میں اپنی پر یوجنہ کے لیے دو سو ایکڑ زمین کی مانگ کی ہے رکشہ منتری اور لخنو کے سانسد راجناتھ کی پہل پر برہموس مسائل بنانے کے لیے لخنو کو چنا گیا ہے برہموس ایک سپرسونک کروز مسائل ہے کروز مسائل اسے کہتے ہیں جو کم اونچائی پر دھونی کی گتی سے بھی تیز اڑان بھرتی ہے اور اس طرح ریڈار کو چکمہ دے جاتی ہے برہموس کی وشیشتہ یہ بھی ہے کہ اسے زمین، ہوا، پندوبی اور یدھپوت سے بھی داغا جا سکتا ہے یہی نہیں اس مسائل کو ٹریڈیشنل لانچر کے علاوہ ورٹیکل لانچر سے بھی داغا جا سکتا ہے برہموس مسائل چکمہ دینے میں ماہر ہوتی ہے اس مسائل کے ایڈیشن کا حال ہی میں سفل پریقشن کیا گیا ہے جس سے اس مسائل کی مارک شمتہ میں اور بڑھتری ہوئی ہے برہموس ایروسپیس اس مسائل کا اتبادن کرتی ہے جو بھارت کے ڈی آر ڈی او اور روس کے این پی او میشینو اسٹروینیشیا کا جوائنٹ وینچر ہے بھارت کی برہمپتر اور روس کی مسکوہ ندی کے نام کو ملا کر اس مسائل کا نام برہموس رکھا گیا ہے یوپی سرکار کے پروقتہ کے انسار آونٹیت کی جانے والی زمین پر برہموس ایروسپیس کمپنی تین سو کروڑ روپے کے نویش سے اپنا اتبادن کیندر استحابیت کرے گی اس پروجیکٹ کے تحت قریب پانچ سو انجینئرز اور ٹیکنیشنز کو ڈیریکٹ اور پانچ ہزار لوگوں کو انڈیریکٹ ایمپلائیمنٹ ملے گا وہیں اس اتبادن کیندر کے مادھیم سے دس ہزار لوگوں کو کام ملے گا لخنو پروڈکشن یونٹ سے اگلے تین ورشوں میں سو سے ادھک برہموس مسائل بنانے کی یوجنا ہے آئیے دوستو اب بات کرتے ہیں اسرائیل کے اسکائے اسٹرائیکر ڈرون کے بارے میں جسے اب بھارت خریدنے جا رہا ہے بھارت نے چین اور پاکستان سیما پر بڑھتے تناو کو دیکھتے ہوئے اسرائیل سے سو اسکائے اسٹرائیکر ڈرونز خریدنے کو منظوری دے دی ہے ان ٹیکٹیکل کیمیکیز اسرائیلی ڈرونز کا استعمال آرمینیا ازربیجان یدھ کے دوران بڑے پیمانے پر کیا گیا تھا اسکائے اسٹرائیکر ڈرون کو اسرائیل کے ایلوٹ سسٹم نے وقصد کیا ہے ایلوٹ سسٹم پہلے سے ہی ان ڈرونز کا نرمان اڈانی گروپ کی کمپنی الفا ڈیزائن کے ساتھ مل کر کر رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس سمجھوتے پر ہستاکشا 31 اگست کو کیے گئے تھے ایلوٹ سسٹم ان ڈرونز کو بارہ مہینوں کے بھی تر ڈیلیور کر دے گی اس کے لیے کمپنی نے بینگلورو میں اپنے پروڈکشن یونٹ میں کام بھی شروع کر دیا ہے بھارتیہ سینا اور وائیو سینا پہلے سے ہی اسرائیل کے ہیرون اور ہاروب ڈرون کو آپریٹ کر رہے ہیں یہ ڈرونز پہلے سے ہی ایلو سی اور ایل ایسی پر سنچالت کیے جا رہے ہیں کیمیکیز ڈرونز اپنی شرینی کے باقی ڈرونز کی اپیکشا آکار میں چھوٹے ہوتے ہیں یہ اپنے ساتھ پانچ سے دس کلو گرامز تک کے ویس فوٹک کو لے کر اڑان بھر سکتے ہیں باقی سینے ڈرونز کی اپیکشا کیمیکیز ڈرونز سستے اور ہلکے بھی ہوتے ہیں ان کو آپریٹ کرنے کے لیے کسی ائر بیس کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ہاتھ سے پھینک کر یا پھر کسی مشین سے لانچ کیے جا سکتے ہیں یہ ڈرون دشمن کے ٹھکانے سے ٹکرا کر بھیانک تباہی بھی مچا سکتے ہیں اسرائیل کا اسکائے اسٹرائی کا ڈرون بیس کلومیٹر کی دوری ماتر دس منٹ میں تیہ کر سکتا ہے دشمن کے علاقے میں پہنچنے کے بعد یہ ڈرون پانچ کلو گرام وار ہیڈ کے ساتھ اپنے لکش کو دو گھنٹے تک ٹریک کر سکتا ہے جبکہ دس کلو گرام وار ہیڈ کے ساتھ ہی یہ سمیں ایک گھنٹے کا ہو جاتا ہے اسکائے اسٹرائی کا ڈرون دشمن کے علاقے میں پہنچ کا اپنے لکش پر خود سے نشانہ ساتھ سکتا ہے اس کے لیے یہ اپنے آٹونومس نیویگیشن سسٹم کا اپیوک کرتا ہے یہ یو اے وی اپنے الیکٹرو آپٹیکل کیمرے کی مدد سے لکش کو لوگ کر لیتا ہے جس سے لکش کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے بعد بھی یہ ڈرون اسے سفلتہ پور وقت برباد کر سکتا ہے یہ ڈرون پانچ سو پچپن کلومیٹر کی دوری تک کا سفر تیہ کر سکتا ہے اس ڈرون کی سب سے بڑی خاصیت اس کا چھوٹا آکار ہے جس کے کارن اسے ترنت تینات کیا جا سکتا ہے اس سے دشمن کے علاقے میں لکش کا پتہ لگا کر اس کے اوپر پن پوائنٹ ایکیوریسی کے ساتھ ائر سٹرائک کی جا سکتی ہے اور اب بات کرتے ہیں بھارت کے پہلے مسائل ٹریکنگ شپ کے بارے میں سمدر میں بھارت کی طاقت اور بڑھنے والی ہے اس کا نام آئینس دھروو ہے یہ یدھپوت دشمن کی ہر مسائل کو ہوا میں ہی پہچان سکنے میں سکشم ہے اس سے پرمانوں اور بیلیسٹیک مسائلز کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے ابھی تک ایسے یدھپوت امریکہ، فرانس، بریٹین، روس اور چین کے پاس ہی ہیں اس یدھپوت کو ہندوستان شپیارڈ نے دیفینس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن یعنی ڈی آر ڈیو اور نیشنل ٹیکنیکل ریسرچ آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر تیار کیا ہے آئینس دھروو سمدر تل کی میپنگ کرنے میں بھی سکشم ہے اس کے ذریعے سمدری ریسرچ کے ساتھ ہی دشمنوں کی پندوبیوں کا بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے دس ہزار ٹن وزنی آئینس دھروو ریڈار ٹیکنالوجی کی سب سے انت تقنیق الیکٹرونک اسکینڈ ایرے ریڈار سے لیس ہے اس کے ذریعے دشمن کے اپگرہ ہے مسائل کی کشمتہ اور ٹارگٹ سے اس کی دوری جیسی چیزوں کا آسانی سے پتہ لگایا جا سکتا ہے آئینس دھروو پرمانو مسائل اور بیلسٹک مسائل کو آسانی سے پہچان سکتا ہے اس یدھ پوت کے ذریعے دو ہزار کلومیٹر تک نگرانی کی جا سکتی ہے لمبی دوری تک نظر بنائے رکھنے کے لیے اس میں ایس بینڈ ریڈارز لگائے گئے ہیں ان کے ذریعے ہائی ریزولویشن پر ٹارگٹ کو دیکھنا جیمنگ سے بچنا اور لمبی دوری تک اسکین کرنا ممکن ہے آئینس دھروو سے چیتک جیسے ملٹی رول ہیلیکاپٹر کو بھی اڑایا جا سکتا ہے دوستو اب اس ویڈیو کو یہیں سم آپت کرتے ہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی نئے وشاہ کے ساتھ دھنیواد